بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح دعا مکارم الاخلاق امام اپنی دعا کا اگلا جملہ یعنی ایک جملہ ہم اس کی تفسیر کر چکے ہیں اگلے جملے کی جب مولا تفسیر کرتے ہیں تو امام اس فراز کو بھی سلواز سے شروع کرتے ہیں اللہم صلح علی محمد وعالی وقفنی ما یشغلن الاحتمام به وستعملنی بما تسئلنی غدا عنہ وستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہو اس دعا کے ہر چند جملے کے بعد امام علیہ السلام ایک سلوات بھیجتے ہیں یہ امام سجاد کی زندگی کا ایک اہم کام بھی تھا کہ وہ معاشرہ جو محمد وعال محمد کو بھلا چکا تھا اور لوگ جب سلوات بھیجتے بھی تھے تو آل کو کار دیتے تھے تو امام کی شاید کوئی ایسی دعا ہو جس میں امام نے کسر سے سلوات نہ بھیجی ہو اور اس میں امام نے آل کو شامل نہ کیا تو ہر سلوات میں امام آل کو شامل کرتے تھے تاکہ جو معاشرے میں رہنے والے لوگ تھے ان کو آل محمد سے آشنائی ہو جائے جس طرح امام حسین علیہ السلام اور اسلام نے اپنے تقریباً بیٹوں کی نام علی رکھے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ خدا مجھے کتنے بھی بیٹے دیتا ہمیں سب کے نام علی رکھتا کیونکہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت علیہ ابن ابی طالب کو بھرا بھلا کہا جاتا تھا تو ہر زمانے کے تقاضے سے اہلو بیت علیہ السلام نے اس زمانے میں ویسی تبلیغ کی ہے کیونکہ ممبر پہ جانا اور درس و تدریس کا ماحول تو ایسا نہیں تھا کہ اہلو بیت آزادی سے جا سکتے تو اہلو بیت نے اپنے دعاوں کے ذریعے سے بہت عظیم اخلاقی مطالب بیان کیے یعنی صدیان گزر گئیں ابھی تک ہم ان مطالب کی شراب کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ امام فرماتے وقف نہیں اے خدا کفایت کرو کفایت مطلب کیا یعنی جس چیز میں میں مشغول ہوں اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کن کاموں میں بیزی ہوں کہ اے خدا ما یشغلن الاحتمام بے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں نے مجھے مشغول کیا ہوا ہے میری توجہ کو انہوں نے اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے میں اس کام میں لگا ہوا ہوں پروردگارہ ایسے کام جنہوں نے میری فکر کو میری توجہ کو میرے پورے وجود کو اس میں بیزی کیا ہوا ہے پروردگارہ میری توانائی کچھ ایسے کاموں میں مشغول ہے خرچ ہو رہی ہے کہ ان سب نے مجھے تمہاری یاد سے غافل کیا ہوا ہے یعنی امام ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہے ہیں کہ اے خدا جس چیز میں ابھی میں مشغول ہوں جس چیز میں میں بیزی ہوں اب انسان سوچے کہ میں کس چیز میں بیزی ہوں پروردگارہ وہ چیز جس نے مجھے تمہاری یاد سے غافل کیا ہوا ہے ایک تو یہ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ خدایہ مجھے اس کام میں بیزی کر اب امام دو کاموں کو الگ کر رہے ہیں ایک وہ کام خدایہ جس چیز میں میں بیزی ہوں مشغول ہوں مشغول انبہ اس میں مشغول ہوں اور خدایہ اس کام میں مجھے مشغول نہ کر جس میں میں مشغول ہوں مجھے اس کام میں مشغول کر جس سے کل مجھ سے پوچھا جائے گا اب انسان ذرا سوچے کہ کل مجھ سے کیا پوچھا جائے گا یعنی امام یہ کل اشارہ ہے قیامت کے دن پر یوم محشر پر پروردگارہ وَاسْتَفْرِغْ اَيَّامِ فِي مَا خَلَقْتَنِي لَحْ جو مجھ سے کل پوچھا جائے گا ایک تو وہ دوسرا وہ پروردگارہ مجھے اس چیز میں مشغول کر میرے دنوں کو میرے دن رات کو میرے اوقات کو ان چیزوں میں مشغول کر جس کی وجہ سے تم نے مجھے خل کیا ہے تو ایک نکتہ امام کی بات سے یہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک وہ کام ہے جو مہم ہے امپورٹنٹ ہے ایک وہ کام ہے جو غیر مہم ہے جس میں انسان مشغول ہے اب انسان کو یہ خود ہمیں سوچنا ہے کہ مہم کام کون سا ہے اور غیر مہم کام کون سا ہے تو امام فرماتے اصل امام جس مہم کام کی طرف اشارہ کرنا چاہتے وہ مولا دو کام بتاتے وہ مہم کام ہے جس سے تمہیں قیامت میں جس کا سوال کیا جائے گا اور وہ مہم کام ہے جس کی وجہ سے بماغ خلق تنی جس کی وجہ سے تم نے مجھے خلق کیا ہے اب انسان یہ سوچے چلو جس کی وجہ سے مجھے خلق کیا ہو سکتا آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال لیکن سب سے آسان راستہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کیا کام کرنا ہے یعنی مہم کام اور غیر مہم مثال کے طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے کیا کل کی رات نہیں تھی پرسوں کی رات نہیں تھی اتنی راتیں میں نے گزارتی لیکن کہا نہیں آج کی رات شب قدر کی رات ہے اس کا مطلب آج کی رات کا جو مہم ترین کام ہے وہ آمال شب قدر ہے سوتے تو تم ہر رات میں ہو لیکن آج کی رات جو فس پریورٹی جو ہے وہ آمال شب قدر ہے اس کے بعد سونا ہے تو سو جاؤ مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے آج کا دن مخصوص دن ہے مثلا امام علی کی زیارت کا جیسے ہفتے کے دن ہوتے ہیں یا آج کا دن مخصوص ہے یوم عرفہ یعنی عرفہ کی کیا عرفہ میں کسی اور دن نہیں پڑھ سکتا نہیں دوسرے دن پڑھ سکتا لیکن آج یوم عرفہ مہم آئے یعنی یہ اہم بھائی آشورہ کا دن ہے آج کا دن شہدت امام حسین کا دن ہے آج کا دن مخصوص ہے جہارت آشورہ کے لئے اس کا کیا مطلب آج میں کام نہ کروں بچوں کے لئے کمانی نجم نہیں آج جو اہم مہم کام ہے تو اس کا مطلب جس چیز کے لئے تم نے مجھے خلق کیا یعنی وہ ہے مہم کام اور دوسرے جتنے بھی کام ہیں وہ سیکنڈ پرولیٹی پہ آتے ہیں وہ اہم نہیں ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کس مقصد یا کس چیز کے لئے خلق کیا اب وہ کون سے مہم کام مہم فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لئے کل مجھ سے پوچھا جائے گا تو اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں ذرا آپ سوچئے کہ کل ہمیں کس چیز سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں جب ہم حساب دے رہے ہوں گے جب ہمارا نام عامال کھلا ہوگا اس وقت ہم سے کیا پوچھا جائے گا تو اب جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مہم کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تمہاری گاڑی کا موڈل کیا تھا تم بینس پہ چڑھتے تھے یا تم ٹویٹا پہ چڑھتے تھے یا تم کونسی گاڑی پہ چڑھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تم ایپل موبائل یوز کرتے تھے یا سیمسونگ موبائل یوز کرتے تھے میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا آپ بھی مجھے جواب دیتے جائیں گے مہدانہ نے یہ نہیں پوچھا جائے گا یعنی میری گاڑی کون کس موڈل کی تھی یہ نہیں پوچھا جائے گا مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری تنخواہ کتنی تھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم قرائے کے گھر میں رہتے تھے یا تمہارا اپنا گھر تھا مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا گھر دو سو گز کا تھا یا ایک ہزار گز کا تھا مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس پارک میں گھومنے گئے تھے مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کس درزی کے کپڑے پہنے تھے مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے مہنگے کپڑے پہنے تھے یا سستے کپڑے پہنے تھے قیامات کے در مجھ سے کیا پوچھا جائے گا کیا تم نے نماز پڑھی کے نہیں کیا تم نے نماز کو اہمیت دی کے نہیں کیا تم نے وقت پہ نماز پڑھی کے نہیں کیا تم نے علی کی طاعت کی کے نہیں کیا تم نے رسول کی طاعت کی کے نہیں کیا تم نے اپنے بچوں کی تربیت کی کے نہیں اے عورت کیا تم نے ہجاب کیا کے نہیں اے مرد کیا تم نے حیاء اور عفت کو سنبھالا کے نہیں کیا تم نے اپنی زبانوں کا اپنی آنکھوں کا اپنے کانوں کا کنٹرول کیا کے نہیں کیا تم نے حلال و حرام کا خیال کیا کہ نہیں کیا تم نے مستحب اور مکرو کو ذرا سوچا بھی کہ نہیں میں نے عقل دی تھی اس عقل سے تم نے استفادہ کیا کہ نہیں تو آپ جب لسٹ نکالیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قیامت کے دن امام فرماتے ہیں خدا وہ اس کام میں مجھے مشغول کر بزی کر جس کا مجھ سے کل سوال کیا جائے گا یا جس کی وجہ سے جس مقصد کی وجہ سے مجھے خل کیا گیا ہے تو اب انسان سوچے کہ میں کن کاموں میں مشغول ہوں میں کس کام میں مشغول ہوں میں کس کام میں اپنا بزی ہوں اب یہاں پر ایک اہم چیز کی طرف امام سجاد علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں فرماتے قیامت میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کیا جائے گا لیکن جس چیز کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس دنیا میں اہم طرحی چیز میرے گیارہ امام حسن اسکر علیہ السلام فرماتے ہیں بہت پیارا جملہ تحفل اقول میں یہ تحفل اقول ایک احسی کتاب اس میں اقل مندانہ جملہ ہے یعنی انسان کو اگر انسان کامل بننا ہے اقل کو کمپلیٹ کرنا ہے واقعاً یہ جملہ امام کے کسی بھی مذہب کے اماموں ایسے جملے نہیں کر واقعاً جو خزانے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ان کی دعاوں کی شرع کرتے کرتے ہم بوڑے ہو جائیں گے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے امام فرماتے ہیں کہ وہ چیز تجھے مشغول نہ کرے یعنی وہ رزق تمہیں مشغول نہ کرے جس رزق کو اللہ نے مقدر کیا ہے رزق تمہارا مقدر ہے اس کام سے جو کام تم پر واجب کیا ہے یعنی بندگی کو تم پر واجب کیا ہے مگر رزق کو مقدر کیا ہے رزق کمانا ہمارے پر واجب نہیں ہے وہ مقدر ہے وہ تمہاری تقدیر میں ہے لیکن جو بندگی ہے وہ تم پر واجب کیا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق کی تلاش میں نہ نکلو مقدر کیا ہے لیکن تم تھوڑی محنت کرو کہ وہ خدا تمہیں دے دے گا لیکن جو فرض ہے جو چیزیں واجب کیوں اس کے پیچھے تمہیں خود جانا ہے نمازیں کہ پیچھے تمہیں خود جتنی پڑھو گے اتنی تمہاری تقدیر میں لکھی جائیں گی نہیں پڑھو گے نہیں لکھی جائیں گے لیکن رزق اللہ نے مقدر میں کیا تھوڑی سی مہنت لیکن اس رزق کے پیچھے اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ بندگی بھول جاؤ دن رات اس رزق کے پیچھے اتنا لگو اتنا لگو اس مال کے پیچھے کہ اصل جو تمہاری ڈیوٹی تھی یعنی وہ کام جس کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا جس کی وجہ سے تمہیں قیامت سے پوچھا جائے گا قیامت میں سیلری کا سوال نہیں کیا جائے گا نواز کا سوال کیا جائے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم بندگی یعنی واجبات و محرمات پر عمل کرو اس کے بعد تم رزق کی تلاش میں جاؤ یعنی فس پروائیٹی محرمات سے بچنا واجبات پر عمل کرنا اللہ کی بندگی کرنا اس کے بعد کیا ہے رزق ہے اسی لئے سور جوہ ازا نوزی علیہ السلام من یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ وذر البیع جب تم عبادت کے لئے بلایا جاتا ہے تو بے کو چھوڑ دو تجارت کو چھوڑ دو بزنس کو چھوڑ دو یہ تو تمہارے مقدر میں ہے کس کی طرف آو اللہ کی عبادت کی طرف آو اور جب یہ عبادت تمہاری ختم ہو جائے اصل کام یعنی کیا تھا اپنا عبادت کرنا تھا جب عبادت ختم ہو جائے فنتشروف فیلر اس کے بعد منتشر ہو جاؤ اور جاؤ اپنی بزنس کرو یعنی فس پروائیٹی تمہاری یہ ہونی چاہیے میں اس کو کھولتا جاؤں گا بھی فس پروائیٹی یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے مجھے حرام سے بچنا ہے مجھے واجب پہ عمل کرنا ہے انسان اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس کے بعد رزقی پروائیٹی ایسا نہ ہو کہ میں رزقی تک و دور تلاش میں اتنا آگے نکل جاؤں کہ میں حرام کو بھول جاؤں اب میں سمجھا رہا ہوں یعنی رزقی تلاش میں اتنا نکلوں کہ جو فس پروائیٹی تھی حرام سے بچنا حلال پہ عمل کرنا واجب پہ عمل کرنا میں اس کو چھوڑ دوں اور رزق کی تلاش میں اتنا آگے نکل جاؤں کہ جو بندگی تھی جو مفروض تھا مجھ پر میں اسے چھوڑ دوں اور جو تقدیر میں لکھا ہی تھا رزق تو خدا نے فیرون کے لئے بھی لکھا رزق تو خارون کے لئے بھی لکھا رزق تو دشمن کے لئے بھی لکھا اللہ کسی کو بو کھا نہیں چھوڑ دا جب اس نے پیٹ دیا ہے زبان دیا ہاتھ دیئے تو یقینا وہ مجھے رزق بھی دے گا کہیں کہیں پر یہ فرمایا کہ ان اللہ جب ست الرزق علیم یشاہ و یقدر یہ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کرتا ہے جسے چاہتا ہے دنیا دیتا ہے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں رزق میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یہ تمہارا کمال ہے نہیں جسے اللہ چاہتا ہے اسے رزق وسیع دیتا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ رزق میں کسی کو نہیں دیتا یہاں تک اللہ فرماتے ہیں بہت ایسی مخلوق ہیں جو اپنے رزق کے لیے نہیں جا سکتی جیسے مکڑی ہے اتنی آہستہ چلنے والی مکڑی جو اپنے رزق کی تلاش ملی کہیں نہیں جا سکتی رزق اس تک لایا جاتا ہے ایک مچھر ہے جس کو پھونک مارے تو مچھر اڑ جاتا ہے یہ کیا رزق کی تلاش میں جائے گا لیکن خدا فرماتا ہے کہ ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں اور یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی مچھر سے کوئی زیادہ طاقت بلکہ تمہارا رزق بھی میں متعین کرتا ہوں تمہارا رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں تو فرماتے ہیں ایک لقمے کے لیے اتنا پریشان نہ ہو جاؤ کچھ یقین رکھا کرو اپنے رب پر دن رات پیسے کے پیچھے مت جایا کرو اتنا بھاگا دوڑی مت کیا کرو کچھ تقدیر پہ چھوڑا کرو کہ رزق دینے والا پروردگار حالہ میں معصوم فرماتے ہیں اجملو فلقسب جب کمانے جاؤ سکون سے حسین طریقے سے بڑی ترتیب سے کمانے جاؤ وقت کو مہین کیا کرو کہ میں نے کفاف پہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا انگری محفل میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ معصوم کون سی زندگی انسان کیلئے بڑی ترتیب سے بزنس کرنے جاؤ ایسا نہ ہو کہ اپنے دن رات اس میں لگا دو اور اللہ کی بندگی کو بھول جاؤ اتنا اس مال کے پیچھے نہ جاؤ کہ اپنے بچوں کو بھول جاؤ بیوی کو بھول جاؤ ایک مومن کی بیوی تھی شکایت کرنے کا مہدانہ چھے چھے مہینے چلے جاتے جب بولتی ہوں کہاں جا رہے ہو کمانے جا رہا ہوں کہ ان کو سمجھائیں ہم نے سمجھایا بندے خدا تم اپنے شہر میں بھی کما سکتے ہو اتنا زیادہ مال کے پیچھے نہ جاؤ اللہ نے مقدر کیا وہی تمہیں ملے گا اصل جو تمہاری ڈیوٹی اور پرویٹی تھی یہ اولاد ہے جو مانت الہی ہے قیامت میں تم سے اولاد کا پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کو صحیح تربیت دی کے نہیں وقت دیا کے نہیں اصلاح کی کے نہیں اچھے ماحول میں چھوڑ کر گئے تھے لیکن نہیں گئے تھے ایسا نہ ہو تم اتنا مال کے پیچھے چلے جاؤ اولاد کو بھول جاؤ جس اولاد کا تم سے سوال کیا جائے گا لیکن انسان بھول جاتا ہے اور اس جوان کے ساتھ وہی وہی پہ اس کو بزنس کا نقصان ہوا آخر میں اتنا مقروض ہوا جیل تک جا کے پہنچا جب انسان اللہ پر یقین نہ کرے محصوم فرماتے ہیں محنت کرو جمیل اور مطین لیکن اصل کام کو نہ بھولو رس کے پیچھے جاؤ تلاش کرو محنت کرو لیکن انسان جو تمہارا اصل کام ہے اس اصل کام کو کبھی مت بھولنا اصل کام ہے اولاد کی تربیت کرنا اصل کام ہے اپنی نماز کو پڑھنا اصل کام ہے حرام سے بچنا اصل کام ہے حلال کو انجام دینا اسی لئے امام دعا فرمارے کہ اے خدا کہ تم جو کل مجھ سے پوچھو گے مجھے ان کاموں میں مشغول کرنا مجھے ایسی چیزوں بزی مس کر دینا جس کا مجھ سے کل سوال ہی نہیں ہوگا مجھے ایسے کاموں میں مت لگانا کہ جس کا قبر میں مجھ سے سوال ہوں مجھے ایسے کاموں میں مشغول کر جس کا کل مجھ سے سوال کیا جائے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بچے کو کباب کھلایا تھا گوش کھلایا تھا یخنی کھلا ہی تھی نہیں میرے عزیز یہ پوچھا جائے گا تم نے بچے کو کیا بولنا سکھایا تھا اس کو تربیت کیا دی تھی اس کی نگاہوں میں شرم اور عفت ڈالی تھی کہ نہیں اس کے وجود میں غیرت کو پنپ میں دیا تھا کہ نہیں یہ تم سے کل سوال کیا جائے گا لیکن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا بچہ چھوٹے فلیٹ میں رہتا تھا یا بڑے فلیٹ میں رہتا تھا اب انسان یہ سوچے دیکھیں یہاں پر پھر ہم مقام یقین پر آتے ہیں ذرا انسان سوچے افلا یا قلون افلا یا تدبرون ہم سوچتے نہیں ہیں جب انسان ایک چھوٹا سا سیل تھا وہ سیل ابھی جو باپ کے خون میں بھی نہیں ہے یعنی جب زمین کے بالکل اندھیروں میں تھا اور کسی سبزی میں اور بوٹی میں اس کے سیل تھے جب کبھی اس کا باپ کھائے گا وہ خون بنے گا پھر نطفہ بنے گا پھر ماں کی شکم میں جائے گا پھر بنے گا ابھی تم سیل تھے کہ خدا نے جس ماں کی شکم میں تم جانے والے تھے بھی گئے نہیں جب تم سیل تھے ایک چھوٹے سے سیل تھے ایک منی سیل تھے اس سے پہلے خدا نے تمہارا گھر تمہاری ماں کی شکم میں بنا دیا تھا ایک ایسا گھر جس میں اکسیجن بھی تھی جس میں تمہارے کھانے کا بندوبست بھی تھا تمہاری رہائش بھی تھی پلنا تھا اب جب تم سیل تھے تو لیکن ماں کی پیٹ میں گھر پہلے بنا رہا ہے اور جب تم نطفے بنے تم اس شکم میں آئے تو ابھی تم شکم میں آئے ہو تو خدا نے اس سے پہلے تمہارے لئے ایک دنیا بنائی ہے ابھی تم باہر نہیں آئے خدا نے یہاں پر اوکسی جان ایک بہت بڑا اچھا ماحول بنایا ابھی حضرت آدم بنے ہی نہیں خدا نے اس سے پہلے چاند بنا دیا سورج بنا دی تمہارے آنے سے پہلے خدا نے سب کچھ اپنا بندوبست کر دیا تھا ماہ کی شکم میں جانے سے پہلے اس کی شکم میں تمہارے لئے گھر بنا دیا ماہ کی شکم سے نکلنے سے پہلے خدا نے تمہارے لئے ایک دنیا بنا دی تھی تو کیا وہ خدا حکیم جب تمہیں دنیا ملا رہا ہے جب وہ کسی چیز کو واجب کر رہا ہے حرام بسا سود کے پیچھے نہ جاؤ رشوت کے پیچھے نہ جاؤ حرام کے پیچھے نہ جاؤ جب وہ اتنے باورڈرز خود بنا رہا ہے کہ یہ بھی منہ ہے یہ بھی منہ ہے یہ بھی منہ ہے یہ بھی منہ ہے تو یا تو وہ خدا حکیم نہیں ہے کہ اس نے سب کچھ منہ کیا ہوا ہے اور ہمارے لئے کچھ کمائی کا ذریعہ ہی نہیں چھوڑا کہاں خدا کا حرام نہ کماؤں تو میں کھاؤں کہاں سے اس کا مطلب خدا حکیم نہیں ہے نا جس نے ایک ایسے باورڈرز رکھے ہیں تو لہذا انسان کما نہیں سکتا یا کہو مانو کہ خدا حکیم ہے علیم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس نے قوانین بنائے بھی ہیں لہذا ہمیں رزق بھی دے گا جب انسان یقین کامل کرے نا کہ وہ رب حکیم ہے وہ علیم ہے جب اس پر یقین رکھتے ہو تو پروردگار حالہ انسان کے لئے راستے کھولتا ہے تو جو مکڑی کو رزق دے سکتا ہے جو چونٹی کو رزق دے سکتا ہے جو ان اتنے پرندوں کچھ ہواوں میں پرواز کر رہے ہیں ہم نے ان تک جا کر رزق پہنچا نہیں خدا پہنچاتا ہے لیکن یہ طلب زیاد یہ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ آئے گا اور بہت پیاری بحث ہوگی اگلی امام کے جملے جیسے ہم آگے پڑھنے ہیں بہت پیارے پیارے جملے ہیں کہ کون سا رزق مدح والا ہے اور کون سا رزق مضموم ہے کہیں فرماتیں فقیری اچھی ہے کہیں فرماتیں فقیری بری ہے کہیں فرماتیں امیری بہت اچھی ہے انسان کو متقی بنات کہیں فرماتیں امیری انسان کو ظالم اور فاسق بنا دیتی ہے اتنے معصوم کے جملوں میں جو تضاد پر دیکھا جاتا ہے یہ کیوں ہے جب اس کو کھولیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا تو ایزان محترم پہلے انسان یقین کرے انسان جب یقین نہ کرے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اب کچھ چھوٹی سی مثال دوں مثال کے طور پر آپ کا ایک گدہ ہے آپ اس گدے کو لے کر سفر پر نکلے اور جیسے سہرہ میں پہنچے تو گدے کی گھانس جو ہے وہ ختم ہو گئی اب آپ گدے کی گھانس کے لیے اس کی گھانس کی تلاش کے لیے سہرہ میں نکل گئے تو ہم نے منع کہ بھائی مت جاؤ وہاں پر پانی نہیں ہے بوک سے مرے لیکن آپ نے کہا دوڑے کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں اتنی گرمی میں ہے تپش میں ہے پسینہ بہرہ ہے لیکن آپ گدے کی گھانس کے لیے دوڑے جا رہے ہیں اور یہاں تک اتنے دوڑے اتنے دوڑے آپ کا آپ مر گئے ہیں اب بتائیے اقل مند انسان کیا کہے گا کہے گا یہ کتنا بے وقوف تھا پھئی گدہ تھا تم گدے کو مرنے دیتے لیکن خود کو بچاتے یعنی گدے کی گھانس کی تلاش میں ہم خود کو مار دیتے تو یہ گدہ ہمارا جسم ہے ہم اس کے راکب آئے ہیں وہ مرکب آئے ہم اس کے راکب آئے ہیں ہم اس جسم کے لیے اتنی بھاگا دوڑی کرتے ہیں کبھی اٹیک آ جاتا ہے اتنی بھاگا دوڑی کرتے ہیں اپنا سکون تباہ کر دیتے ہیں اتنی بھاگا دوڑی کرتے ہیں یعنی اس کی گھانس کے لیے اس کے لیے بیٹ لینا ہے اس کے لیے ٹی وی لینی ہے اس کے لیے بڑا گھر لینا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا اصل بقا تو تمہاری روح کو ہے تو روح کو وہاں کس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ جو امام فرماتے ہیں اصل کام میں مہنے شغول لنے خدا مجھے اس کام میں مشغول کر جس کا مجھے کل وہاں پوچھا جائے گا یہ مرکب تو یہاں مٹی میں مل جائے گا تو بالکل ایسے مثال انسان گدے کے پیچھے خود کو مار رہا ہے تو واسو فرماتے ہیں اقل مد انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا یہ مرکب ہے اس کے لیے اتنا خود کو تباہ و برباد نہ کرو فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اس غفلت کی نیند سے انسان اٹھے گا لیکن اس وقت دیر ہو جائے گی جب ان کو اوپر موت تاری ہو جائے گی اس پر کہیں گے پروردگارہ مجھے پلٹا دل علی عملو صالحا اس پر کہے گا خدا مجھے پلٹا دے تاکہ میں عمل صالح یعنی جس میں سے مشغول رہنا تھا اس نے وہ تو کیا نہیں یہ اس بھاگا دوڑی میں لگا ہوا تھا اس کام میں لگا ہوا تھا جس نے اصل کام کو بولا دیا قطعاً ماسوم نہیں کہتے کہ تم مال کے جاؤ لیکن حسین صورت میں جاؤ یہ یقین کرو کہ جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا خدا مجھے دے گا جتنا مقدر ہے جتنا میں استعمال کروں گا خدا اتنا دے گا بہت زیادہ خدا مال دے دے لیکن میرے استعمال میں یہ نہ ہو کیا فائدہ اتنے لوگ امیر مر گئے کتنا استعمال یہ کروڑوں بلینز چھوڑ کے اپنے اکاؤنٹس میں چلے گئے خود تو چلے گئے نا تو مال حرس بھی لاتا ہے مال انسان کو ظلم کی طرف یہ کل انشاءاللہ مال ممدوح کونسا مال اچھا ہے کونسا مال برا ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ نشست میں آئے گا ایک واقعہ سناؤں ایک شخص تھا تہران کا بہت بڑا تاجر تھا اب دیکھئے جب چیزیں تقدیر میں مقدر ہوتی ہیں اور انسان اگر رجوع کر احلو بیت علیہ السلام کی طرف پروردگار عالم پر یقین کامل رکھے اپنے مولا پر اپنے آقا پر یہ صرف امام زمانہ کی نعرے مارنا کافی نہیں زائے مہتر یقین 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 ایمان 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 اگر انسان رکھے ہر چیز انسان کی زندگی میں آ سکتی یہ تہران کا تاجر تھا کہتا ہے بزنس میں لوس ہوا نقصان ہوا سارا بزنس تباہ ہو گیا لوگوں کا مقروض ہو گیا لیلی اپنے قرضہ لینے والے میرے دروازے پر آتے تھے آج پیسے دو پیسے تنگ آ گیا میں کہتا چانک ذہن میں خیال آیا کہ مشہد الرضا جاؤں امام الرضا علیہ السلام کے پاس اب کہتا ہے دیر میں خیال آیا دیر آیا درست آیا پہلے چلے جاتے امام کے در پہ تو کہتا ہے میں نے تھوڑے سے پیسے لیے جتنے میرے پاس تھے بلکل فقیر ہو گیا تھا پیسے جیب میں ڈالے اور میں مشہد کی طرف روان ہوں سیدھا مولا کی حرم میں گیا میں نے جوتے کفشداری پہ جہاں پہ جوتے جمع کروا جمع کیے ٹکلی لی اور جیب میں رکھی اور امام کی زیارت کی بہت طور ہویا میں نے کہا مولا قرضدار ہو گیا ہوں اب یہاں سے خالی جولی کیسے جاؤں اور آپ کے در پہ آیا ہوں مولا مجھے عطا کی جئے اللہ کو واسطے دیئے مولا رضا کی کب از یارت کر کے باہر نکل رہا تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ وہ نکالوں اپنا جوتے لینے کے لیے وہ جو نمبر انہوں نے دیا تھا ٹکلی جو دی تھی تو وہ میں نے نکالنا چاہیے دیکھا جیب میں پیسے ہی نہیں ہے دوسری جیب ادھر ادھر دیکھا تو اللہ اکبر پیسے میرے چوری ہو گئے اس نکال میں کیا کروں گا غریب الوطن نہ ہوتل کے پیسے نہ کھانے کے پیسے نہ واپسی کے پیسے اوپر سے قرضدار اب واپسی کے پیسے شہر میں میں کسی کو جانتا ہی نہیں کروں تو کیا کرو اب یہ پریشان ہو گیا اب دلی دل میں جو شیطان وسوسے کرتا ہے اس کو شیطان نے وسوسے کیا اور کہتا ہے میں نے دل میں امام رضا کی بے عدبی کرنا شروع کر دی یہ انسان کتنا بے عدب بن جاتا ہے اللہ کہتا ہے جب دیتا ہوں لیکن جب تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے تکلیف دینا تو اس وقت کہتا ہے دل ہی دل میں میں نے امام کی بے عدبی کی میں نے کہا یہ بھی کھل ہو جی لینے آیا تھا اوپر سے جو پیسے تھے وہ بھی چوری ہو گئے گویا مشہد آیا مجھے کیا ملا میں تو دربدر ہو گیا اور امام کو کہیں مولا آپ نے دربدر کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کہا ایسے بہت میں نے امام کی بہترامی کی دلی دل میں کہتا ہے حرم سے باہر نکلا جہب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ تھا دست امان کا سکہ اب دیکھئے ذہن میں خیالات بھی اوہام بھی یہ باتیں احلو بیت لاتے ہیں انسان کو جب ہدایت دینی ہو اس کی مدد کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا خیال ہی آیا یہ سکہ ہے دست امان کا حرم سے باہر نکلا وہاں پہ ایک ٹیلی فون کا بودھ تھا میں نے کہا اس میں یہ سکہ ڈالوں گا اور ایسے ہی مشہد کہ کوئی نمبر ملا دوں گا تو 32222 جو بھی نمبر ہوگا اس طرح سات آٹ نمبر ملاوں گا جس کا بھی نمبر ملا اسے کہوں گا کہ بھائی میں تاجر تھا نقصان ہوا امام رضا کے پاس آیا یا آرم میں گیا واپسی نکلا میرے پیسے چوری ہو گئے میں بڑا پریشان ایسے ہی کہا میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے خیال آیا دست امان سکہ نکلا پریشان تو کہتا ہے میں نے اس بودھ میں ڈالا اور میں نے ایسے نمبر ملایا نمبر جیسے ملایا کسی آدمی نے فون اٹھائی میں نے اس کو اپنا پورا واقعہ بتایا جو میرے ساتھ واقعات حالات صورتحال جو اپنی غم میں نے کہا کپڑے پہنے ہوئے بس وہیں پہ ٹھرو میں ابھی آتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بہت مہنگی بڑی گاڑی ایک مندے نے آکھے روکی اور عمر رسید آدمی تھا اس نے مجھے کہا اور جیسے آیا تم نے فون کیا تھا میں نے کیا تھا گلے لگا مجھے کبھی ادھر چوم رہا ہے کبھی ادھر چوم رہا ہے کبھی ماں تھا چوم رہا ہے میں نے کہا بڑی بات وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا اس کا آگے بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے پیچھے بٹھایا باتیں کرتا ہوا چلا مولا کے ظاہر ہوئی مشہد کے بہت بڑے علاقے میں بہت بڑا اس کا گھر تھا مجھے وہاں پہ لے گیا مجھے کھانا کھلایا مہمان نوازی کی کہا بتا مسئلہ کیا ہے تمہارے سا میں نے کہا قبلہ میرے کپڑے کا کاروبار تھا یہ تھا نقصان ہو گیا قرض دار ہو گیا روز دروازے پہ آتے ہیں دروازہ نہیں کھولتا مولا کے پاس گیا پیسے چوری ہو گئے اس نے کہا کتنا قرضہ ہے اس نے کہا اتنا اتنا قرضہ ہے اس نے اسی وقت چیک کاٹا کہا یہ سارے پیسے لو بلا عوض قرضہ بھی نہیں دے رہا یہ سارا میں نے تجھے دیا جہاں آپ نے سارے قرضے ماف کروا میں پریشان ہوا اس نے کہا بزنس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے کتنا تجھے سرمایہ چاہیے یہ بات یاد رکھنا بزنس کرنا جب تمہیں فائدہ ہو تو مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پہلا تو میں نے تجھے معاف کیا جتنا تو مقروض تھا وہ قرضہ میں نے تمہارا پورا عدا کیا یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں جب تمہیں فائدہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے لوٹا دینا لوٹا سکے تو لوٹا دینا نہیں بھی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں اس نے قبلہ میں کوئی گیرنٹیئر میرے پاس نہیں ہے آپ کیسے مجھے دے رہے اس نے کہا کسی گیرنٹیئر کی ضرورت نہیں تم ہو میں ہوں اور اللہ ہے بیچ میں ہم تینوں کو پتا ہے اور ہاں اگر اس قرضے لوٹانے سے پہلے میں مر گیا تو میں نے سمجھو تمہیں معاف کر دیا بری عزیزہ ماں قیامت میں تمہاری گردان نہیں پکڑوں گا کہ تو میں پریشان ہوا ایک دست امن کا سکہ تھوڑے پیس اب دیکھیں نا وہ پیسے چوری نہ ہوتے یہ فون نہ ملاتا یہ فون نہ ملاتا اللہ پر یقین رکھ اللہ پر ایمان رکھ خدا عطا کرتا ہے اگر ایمان نہ ہو تو کیسے عطا یہ ساری زمین و زمان کو وہ ملا دیتا ہے جب اسے کچھ کرنا پروردگار عالم کو وہ پورے زمین و زمان کو ملا دیتا ہے تاکہ آپ کو کسی ایک شخص سے جا کر ملاتے تو کہتا ہے میں نے کہا قبلہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتے ایک بندہ آپ کو فون کرے انجان بندہ آپ اس کی اتنی مدد کرتے کہ یہ کیس کا بندہ خدا کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہر چیز تانہ وانہ اللہ کے حساب و کتاب میں کہ وہ کیسے کہ کئی سال پہرے میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا ایران کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بس آپ کا بیٹا مر جائے گا کہتا میں بیٹے کو فوراں لے گیا باہر کے ملک میں جا کر علاج کرواؤں تو وہاں پر اب وہاں پر جا کے میں امام رضا پر متوجہ ہوا میں نے کہا بھی ایران میں تھے یہاں پر انسان جب بالکل نامید ہو جاتا ہے تو پھر اپنی حبل المتین اور رسی خدا کو وہ جا کر پکڑتا ہے اس کو پھر یاد آتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے میرا کوئی مولا بھی ہے پہلے ہی بھائی اللہ کو پکارتے تو کہتا ہے میں نے اس وقت امام رضا کی طرف متوجہ اور میں نے کہا مولا درماندہ ہوگی ہر دروازے نے جواب دیتے ایران کے ڈاکٹرز نے تو کہتا ہے کہ وہاں بھی گیا فورین میں وہاں بھی تین ٹیسٹیں کروانی تھی پہلی میں نے ٹیسٹ کروائے اس میں انہوں نے کہا وہی باتیں کہیں جو ایران والوں نے کہی باقی دو ٹیسٹیں رہتی تھی تو میں نے امام سے متوجہ ہوا میں نے کہا مولا اس طرح ہے اس طرح ہے اور میں نے امام سے ایک وعدہ کیا میں نے کہا مولا اگر میرے بیٹے کو شفاہ مل گئی میں آپ کے ایک ظاہر کو اس کا چوبی مسئلہ ہوگا مولا جس حد تک میں کر سکا میں اس کے مسئلے کو کمپلیٹ حل کروں گا یہ میرا آپ سے وعد ہے آپ میرے بیٹے کو نجات دلوا دیجئے کہتا ہے اتنا کہنا تھا میرے بیٹے کی دوسری ٹیسٹ کے لیے کہ دوکٹر ٹیسٹ کیا کہ یہ تو بالکل نورمل ہے اس کی ٹیسٹ دوکٹر پریشان ہو گئے کہا چلو تیسری ٹیسٹ کرتے ہیں تیسری ٹیسٹ سے دوکٹر نے کہا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں میں نے کہا پہلی ٹیسٹ میں ہی آیا کہا پہلی ٹیسٹ میں جو بھی تھا میں نہیں پتا لیکن یہ جو لاسٹ اپنے دو ٹیسٹ کی تمہارا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کینسر کے اثار نہیں ہے پھر بھی تمہارے منان کے لیے ہم ایک چھوٹی سی دوائی لکھتے ہیں ایران تک جاؤ تو یہ تھوڑی اس کو کھلاتے رہنا کہا وہ دن تقریباً تین سال گزر گئے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ نے میری مدد کیوں کی یہ اس واقعے کو تو تین چار سال گزر گئے کہا کل رات میں امام رضا کو خواب میں دیکھ امام رہوف امام محربان میرے خواب میں آتے ہیں اور امام رضا فرماتا ہے اے تاجر ہم نے اپنا وعدہ ادا کیا تو اپنا وعدہ بھول گیا ہے کہا اتنا امام نے کہا میں نے کہا مولا کئی سال گزر گیا واقعہ ان میں بھول گیا تھا اب کہنا میں ڈر بھی رہا تھا کہیں آسان ہو دوبارہ میرا بیٹا بیمار ہو جائے میں اپنی جو وعدہ کرنا میں نے کہا مولا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے میں معذرت چاہتا ہوں بس میں فل فور آپ کے وعدے کو ادا کروں گا کہا رات کو خواب دیکھا صبح تمہاری فون کول آئی ہے صبح تم نے ہمیں فون کی تیزان محترم اگر انسان ایمان رکھے ایمان رکھے کہ کل جس چیز کا مجھ سے سوال کیا جائے گا اپنے رزق کے لئے اتنے پریشان نہ ہو کہ تمہیں یقین ہی نہ ہو کہ پروردگار نہ دے گا محنت کرو کوشش کرو لیکن یہ یاد رکھنا کل کس چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا وہ تمہاری فس پوریٹی ہے اولاد امانت الہی ہے واجبات محرمات سے بچنا حرام سے بچنا کہ یہ ایسا نہ ہو دنیا اتنا مشغول کر دے کہ تم فس پوریٹی کو بھول جاؤ تو یہ احلو بائیت علیہم الصلاة والسلام کا دروازہ یہ ان کی باتیں یہ ان کی ہدایتیں انسان کے لئے کل قیامت کے دن یہ دعائیں بھی ہم سے پوچھیں گی مولا فرمائیں کہ ہم کہہ کر نہیں گئے تھے کہ تمہارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہماری دعاوں کو پڑھتو ہمارے کلام کو پڑھتے تاکہ تمہیں ہدایت ملتی ایک چھوٹا سا واقع امام رضا سے منصوبی رب دے رہا ہوں کہ انسان کا دل بھی تھوڑا نرم ہو جائے مامون کے زمانے میں ایک مدینے میں لوگوں نے حکومت کے خلاف ایک بغاوت کی تھی تو اس بغاوت کو خاموش کرنے کے لئے انہوں نے فوجی بھیجے تھے تو ایک فوجی تھا جس کا نام تھا جلودی مدینے میں ہوئے انہوں نے بغاوت کو توڑا اور لوگوں کو بہت مارا وہاں پہ اور جب یہ جیت گئے غالب آگئے مدینے کے شہر میں تو انہوں نے لوگوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کیا فرماتے ہیں گھر گھر جاتے تھے لوٹتے تھے تو آخر میں یہ بنی حاشم کے محلے میں گئے اور وہاں پر انہوں نے لوٹنا شروع کیا اور وہ بنی حاشم کی عورتیں جنہوں نے کبھی کسی نامحرم نے ان خواتین کو نہیں دیکھا آفیف محجبہ خواتین تو یہ ساری خواتین امام رضا کی گھر میں جمع ہو گئے تو یہ ملون جیسے وارد امام نے روک لیا امام نے کہا کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہاں اندر جا رہاں کہوں کیوں جا رہے ہو اندر خواتین میں سب کے گھروں میں جا چکے تھے اس نے کہاں میں سونا چاہئے تو امام نے کہاں یہیں پہ روک جاؤں میں سونا لاتا ہوں اس نے کہاں نہیں ہم لوٹنے جائیں گے بہت اس نے امام نے اس کو سمجھایا سمجھایا اللہ جانا اس پر بات کا اثر ہوا یہ ملون پر اور امام اندر جاتے ہیں بی بیوں کو کہتے ہیں جو بالیاں ہیں وراتے ہیں یہ راضی ہو کر وہ لے کر چلا جاتا ہے اب وقت گزر گیا اور ولایت اہدی کا وقت آیا مامون نے امام کو بلایا خوراستان جب مولا پہنچے تو تین وزیروں نے مامون کی بڑی مخالفت کی کہ ہم اسے ولایت اہدی پر نہیں مانیں گے بڑے سرکش تھے اور بغاوت ہونے لگی تو مامون نے تینوں کو جیل میں ڈال دیا اور جب امام کو ولی اہد بنا دیا تو مولا ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس نے ان تینوں وزیروں کو پہلے کو بلایا اس کو کہا کہ یہ میرے ولی اہد مانا ہوگا اگر نہیں مانا ہوگا اس نے کہا مرتے دم تک مر بھی جاؤں میں اس کو نہیں مانوں گا مامون نے حکم دیا اس کو مار دو دوسرے کو بلایا اس نے بھی کہا میں مرتے مر جاؤں گا نہیں مانوں گا تیسرے کو جب بلایا تو یہ تیسرا جلو دی تھا تو یہ جیسے آیا تو امام رضا علیہ السلام نے مامون کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا تو امام نے فرما اس سے بخش دو دیکھئے اب امام یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں احلو بہت علیہ السلام کی نظر میں مہم آئے امام کی نظر میں سونا مہم نہیں تھا امام کی نظر میں کون سا مہم ہے کہ اس نے ہماری عورتوں کے اندر نہیں گیا تھا افت کو اس نے نہیں توڑا تھا اس نے میری بات کو مانا تھا سونا چلا گیا تو کیا ہوا لیکن کم از کم افت و عبرو بچی اس نے یہ میری بات مانی اس کی وجہ سے اسے چھوڑ دو یہ قیامت میں پوچھا جائے گا امام نے کہا کیوں چھوڑ امام نے کہا یہ آیا تھا لوٹ نے میں نے اسے منع کیا تھا اس نے میری اتنی بات مانی تھی کہ اندر خواتین میں نہیں گیا تھا تو جیسے اس نے یہ کہا تو اب یہ جو جلودی تھا اس نے سمجھا کہ یقینا کیونکہ میں نے اس سے سونا لیکن امام کی نگاہ اور اس فاسق کی نگاہ میں کتنا فرق ہے امام کی نگاہ میں سونے کے اہمیت نہیں ہے اہمیت کیا ہے کہ اس نے خواتین کی عزت رکھی افت کا خیال کیا اندر نہیں گیا ہماری بات کو مانا یہ امام کی نگاہ تھی اس کی نگاہ میں سونے کے اہمیت تھی اس نے سمجھا کہ یقیدا کیونکہ میں نے اس کا سونا چرائے تھا یہ مامون کو کہہ رہا ہے کہ مامون اس کو قتل کر دو دو نگاہوں کا آپ کو فرق پتا چل رہا ہے تو مامون نے کہا ٹھیک ہے کہا کہ یہ بڑا ظالم ہے یہ آپ کو کبھی نہیں مانے گا مامون نے کوئی بات نہیں اس نے مامون پر ہمارا خواتین کا خیال کیا تھا لہٰذا اسے بخش تو اب اس نے کہا کہ مامون تجھے اللہ کی عزت اور عظمت کی خسم اس جلو دین مامون کو کہا کہ اس شخص کی بات کو مت مان یہ جو تمہیں کانوں میں کہہ رہا ہے اس کی ایک بات کو اب یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا سونے کی وجہ سے کہیں کسی ماردوی میرا اتنا سونا چرا کے لیے کہ نہیں امام کی نظر میں اہمیت کس چیز کی ہے بموہ یشو دنی وہ کام امام کی نظر میں اہمیت رکھ رہا ہے اس کام میں اصلاح امام دیکھ رہے ہیں کہ جس کام افت بچی تھی تو اس نے کہا مامون تجھے اللہ کی عزت و عظمت کا قسم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے شخص اس کی بات کو نہیں ماننا مامون نے کہا کہ اب میں واقعاً اس کی بات کو نہیں مانوں گا اور کا جا کر اس کو قتل کر دو تو ایزان محترم انسان کہہ سکتا ہے اپنے امام سے کہ مولا رضا علیہ السلام یہ دشمن تھا دشمن تھا لیکن اس نے آپ کی ایک بات مانی تھی اس کی وجہ سے آپ نے اس کو بخش دیا مولا ہم بہت برے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں ہم بہت خطاکار ہیں لیکن کچھ بھی ہو ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے آپ کی ولایت ہے تو جب آپ اس کو بخش سکتے ہیں تو یقیناً جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے آپ ان کو بھی بخش سکتے ہیں بروردگارہ احلو بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو ایسا بنا جیسا ہمارے امام زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کو فرامین احلو بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی